آئی ہوں کہاں سے کون ہوں نے ممکن ہے تو مجھ کو جان سکے مجھے اللہ تعالیٰ نے ملتان میں پیدا کیا اور ایک متوسط گھرانے میں پیدا کیا آٹھ بہن بھائیوں کے اندر پیدا کیا میں دوسرے نمبر پہ تھا میں بھائی تھا مجھے اس وقت پتہ لگا جب میں نے امی سے کچھ چیزیں سیکھنا شروع کی جو میرے اور بھائی نہیں سیکھتے تھے یعنی کہ ان کے ساتھ روٹی میں ہنڈی میں برتنوں میں جاڑو میں ہاتھ بٹانا میں نے شروع کرنا شروع کیا تو جب بھی کسی کو محسوس نہیں ہوں مگر میرا دل کرتا تھا پہلی دفعہ جب مجھے پتہ لگا جب میں نے امی کے لپسٹیک لگائی اور تھوڑا سا دبٹا پہنا اور ان کی جوتی پہن کے کمرے میں شیشے کے آگے کڑی تھی وہاں مجھے پتہ لگا کہ یہ میں نے بہت ہی کوئی غلط کام کی ہے اپنی جنس کے مخالف جا کے میں نے کام کی ہے ایک لڑکا ہو کے میں نے سرکھی اور کپڑے اور یہ پہنے ہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہا تھا مجھے اندر کا ایک شوق تھا بس وہ میں جیسے میں برتن دھو رہی تھی امی کو دیکھ رہی تھی بہنوں کو دیکھ رہی تھی محلے میں اور لڑکیوں کو دیکھتی تھی میں لڑکوں کو فالو ہی نہیں کرتی تھی میں لڑکوں کو دیکھتی تھی تو گھبرا جاتی تھی جیسے ایک لڑکی ایک نزاکت میں آجاتی میں بھی نزاکت میں آجاتی تھی شرمیلا پن جسے آپ کہتے ہیں وہ شرم سی یہ تھی کہ میں جو چاہ رہی ہوں وہ اگر میں کسی کو بتاؤں گی تو کیسا لگے گا میرے چال میں شرم تھی چلنے میں بھی میرے اترازات تھے مگر میں خود تو خود اپنی چال پر چل رہی تھی جو میرے سٹائل تھا لینگوش تھا وہ وہی تھا تو وہ وہاں میں نے یعنی کہ تعلیم ویسی شروع ہی جیسے تعلیم ہوتی ہے گھر میں قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں ٹیوشن پر جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں چلتی گئیں اور شکر الحمدللہ کہ یہ وہ چیزیں بیسکلی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی بنانے کے کام آتی ہیں تو وہ میں نے میٹرک تک تو اپنے گھر کے اندر ہی ایسا وقت گزارا یعنی کہ میٹرک تک ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے نورملی طور پر اس کو سنس آ جاتی ہے مگر میں وہ شرمیلہ پن میرا نہ گیا اس کو چھپاتے چھپاتے کیونکہ والدین نے کہا ابو نے ڈانٹا کہ بھئی آپ یہ کیسے حرکتیں کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اب لڑکے ہو امی کو سمجھایا کہ اسے لڑکیوں میں نہیں بیٹھنے دیا کریں یہ گڑیاں پٹولے ان کے کھیلنے کے کیم نہیں ہیں جبکہ اور بھائی وغیرہ مار جاتے تھے کٹ کٹ کھیلتے تھے کوئی کچھ کھیلتا تھا میں لڑکیوں کے ساتھ ہی زیادہ رہنا پسند کرتا تھا بھار اپنے آپ کو انسیف سمجھتا تھا کیونکہ وہ چھیڑا چھاڑی کچھ نظریں تنقیدی ایسی تھی گھر کے اندر ہی تھی گھر میں جب چیزیں ایسی ہوں تو وہ پاور کروا دیتی تھی کہ آپ ایسے ہیں تو مجھے ایسے لگتا تھا بھار بھی مجھے لوگ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں جو میرے گھر والے مجھے دیکھ کے کہہ رہے تھے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں ڈسٹرپسی ہو گئی نا اور جوان بھی ہو رہی تھی جس نے دیکھنا ہے پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے ہماری تمام خوار اسراؤں کی زندگی میں تمام کے کہ وہ اس کا ریپ ہو جاتا ہے خوار اسراؤں کو جب دیکھنا شروع کیا تو اس میں مجھے اپنی جیسی تو کوئی چیز نظر نہیں آئی بلکہ مجھے تو غصہ آیا کہ یہ ان جیسے تو میں نہیں ہوں جیسے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تمہیں خسرے اٹھا کے لے جائیں گے تمہارا یہ ہوگا وہ چیزیں نہیں تھی میں نے کہہ مجھے خوف سا ہے ان کو دیکھ کے کیونکہ ان کے پیچھے بچوں کی جہاں میں نے ان کو دیکھا تو پیچھے بچے بھی تھے اور تالیم آ رہے تھے خسرا خسرا ہیجرا ہیجرا اور وہ تنگ تھا اور بریشان تھا اور دکان والے لوگ ہس رہے تھے وہ نہ کسی نہ کسی سے کچھ مانگ رہا تھا کسی سے لے رہا تھا اور بچے بھی اسے تنگ کر رہے تھے تو میں نے کہا یہ میری زندگی نہیں نہ میں ایسا بنوں گی نہ میں ایسی ہوں اس وقت میں نے یہ جسائٹ کر لیا اپنے آپ کو مگر میرے محلے میں جب میرے آسی اردگرد میں خواہر حسرا رہتے تھے ان میں سے کسی ایک نے مجھے دیکھا پک کیا اور بڑے پیار اور شفقت سے مجھے کسی طریقے سے چائے پانی کے اوپر اپنے گھر بلا لیا میں چلی گئی ڈرتے ڈرتے مگر وہ جو میرا خواہ ختم ہو گیا وہاں جاتے ہی انہوں نے اتنے پیار سے مجھے بلایا اور پھر کہ تم تو ہمارے جیسی ہو میں ہم سے کوئی میں آپ جیسی نہیں ہوں وہ کہنے کہ نہیں آپ ہمارے جیسی ہو آخر تم نے یہی آنا ہے انہوں نے کہا کہ آپ جیسے ہیں وہاں پہ خوائرہ سراؤں کے پاس چلے جائے میں نے کہا میں نے جانا نہیں ہے میں نے صرف دیکھنا ہے کھل کے تھوڑا سا ریسرچ کرنی ہے اپنے بارے میں کہ میں واقعی آپ جیسی ہوں اور میں نے آگے کیسی زندگی گزارنی ہے تو پھر میں جب وہاں سے گھر والوں سے تھوڑی سی جازت دی کہ لاہور جانا ہے ایسے سکول کا کوئی ایوینٹ ہے اس کے لیے میں نے وہاں جانا ہے تو وہ جازت بڑی مشکل سے مجھے ملی ہاں میں تو گھر سے اور شام کو گھر تک کی اور اسکول تک کی جازت تھی جب وہاں پہنچے ہیں لاہور میں تو جاہور میں جب گھروں اس کے پاس ملے ہیں تو اس نے تو میری جو ہلکی پلکی لوہاں موچھے تھوڑی تھوڑی آئیو ہی تھی وہ انہوں نے میری کاٹی کیونکہ ظاہر ہے جوان ہو رہی تھی میرے اپنا جو میل باڈی کے چیزیں تھیں وہ سب نمائع ہو رہی تھی ساری برادری کوئی کٹھا کیا گرو نے کہ ہاں بھئی ہے آج سے بقاعدہ میرا چیلہ ہے وہ تصاویر جب میرے گھر والد کے پاس پہنچی انہیں ہٹ ٹیک ہو گیا مسجد کا جو ہمارا کنسپٹ تھا یہاں پہ جو ہم نے بنائی مسجد اس میں کوئی ہمارا یہ نہیں تھے کہ ہمارے مولوی ہوں گے ہم نے پیچھے ہی کھڑا ہونا تھا کچھ سننا تھا کچھ سمجھنا تھا مسجد کا نام رحمت العالمین رکھا مگر مسجد بناتے وقت ہی یہ بات شروع ہو گئی اپن ڈسکرس کے اب اس کا مسئلہ کونسا ہوگا محلے میں ہی ایک شیعوں کی مسجد تھی ایک بریلویوں کی مسجد تھی اب یہ جو مسجد بن رہے خویرہ سراؤں کہ اس کا مسئلہ کونسا ہوگا بات یہاں پہ آکے متنازہ بن گئی مسلک آپ کہاں سے لائیں یہ ہی پتا تھا مسلمان ہے مسلمان کے لئے یہ چیز چاہیے مسلک کے اوپر آکے تو پھر میں مسلمان نہیں ہوئی تھی میں تو پیدائشی مسلمان تھی اور سنی کے گھر میں تھی اب وہ سنی کے طور طریقے دیکھے تو وہ شیعوں کو نہیں پسند کر رہے شیعوں کو دیکھو تو وہ سنی کو پسند نہیں کر رہا تو مسلمان کا ادھر گئے بھائی وہ مسجد کا کنسیپ یہ تھا کہ ہم لوگ چلو یہاں جائیں گے تو یہ جنس جو متنازہ ہے جو گندی ہے جو اتنی بدکار ہے وہ جب مسجد میں پہنچ جائے گی تو دیکھا دیکھی بہت سے لوگ اس طرف آئیں گے اور یہاں سے اپنا حل و راستہ تراش کر لیں گے اور مسجد رحمت اللہ العالمین نام رکھا تھا کہ ساری دنیا کے لئے رحمت اللہ العالمین ہے تمام جہانوں کے لئے ہیں تو جب آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں اللہ کا گھر تو دل میں آپ کے کتنی حیرت ہے جب اصلی آپ جا کے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہاں زمزم سے ناتے ہیں تو ایسی ہلکہ پھلکہ ہوتا ہے جب سر کے بال کٹواتے ہیں تو سب چیز میرے ایک نئی تھی ایسے لگ رہا تھا میں آج ہی پیدا ہوئی ہوں یہی میری آج سے زندگی شروع ہوئی ہے مگر واپس آکے میری زندگی پھر وہیں کے وہیں چلی گئی مگر میں نے آکے وہ کام نہیں کیا دوبارہ کپڑے نہیں پہنے ٹھیک ہے نا میں نے کوشش کی کہ میں کسی کو اپنا چیلا نہ کروں چیلا نہیں کیا میں نے گرو بن کے نہیں بیٹھی سالگیروں پہ رسم و رواج میں ٹک ٹاکر بن کے یا کسی اور طریقے سے پیسے نہیں کمائے عزت کے ساتھ یہی جو مجھے میکپ آتا تھا یا دانس آتا تھا دانس کو بھی میں نے ایک سائٹ بھی کر دیا ایسے میکپ آرٹس جوب کر کے میں اپنے پیسے کماری ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اگر کوئی ہیلپ کرتا ہے یہاں پہ ہمارے اس مشن میں تو وہ چند مخیر حضرات ہیں جو نارملی طور پہ ہیں وہ بیچارے اتنی زیادہ نہیں کر سکتے جو جہاں سے زیادہ امداد میری ہے وہ کہتے ہیں آپ یہ بات ہی نہ کریں پھر ہم آپ کو دیتے ہیں آپ انسانوالی بات کریں آپ مذہب پہ نہ آئیں مذہب انسان کے ساتھ پیدائشی طور پہ جڑا ہوا ہے میں کیسے اس کو الگ کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو پیدا کی ہے میری مرضی سے میں اپنی مرضی سے اگر ہوتا تو میں مسلمان کی جگہ کوئی اور مذہب لکھوا لیتی اللہ میاں سے کیوں نہیں مجھے تو ادھر نہیں بھیجے میری مرضی نہیں ہے جب میری مرضی نہیں ہے تو پھر میں اللہ کے گھر میں جا کے یہی میں نے فریاد کی اللہ میری مرضی جو بھی ہے جو بھی تھی جو بھی سوچتی اچھی تھی یا بری تھی مگر اب تو مالی مختیار ہے مجھے جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے تاریخ سے بردہ اٹھتا ہے پہچان اگر پہچان سکے آ دیکھ مہنجوں دالوں میں یہ بگڑی ہوئی تصویر میری دیکھتا ہے